السلام علیکم my youtube family آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں الجنت مہندی کا ریویو الجنت مہندی one of the best best bestest مہندی میں اس کو کہوں تو بھی کم ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ کروں گی کہ ہم نئے نئے یوٹیوبرز ہیں تو برائے مربنی ہمارے ویڈیوز کو لازمی جب آپ کلپ کرتے ہیں تو پلیز ان کو پورا دیکھا کریں آپ جو انہیں ان کو کلک کر کے ان ویڈیوز لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے حالانکہ ہم اپنی جو ہے نا اچھی خاصی محنت ان پر لگاتے ہیں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے ہم جو ہے نا اس پر وائس آور کرتے ہیں بہت مشکل سے ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں بہت مشکل سے ہم ویڈیو براتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا اس پر فضول سے انویلڈ کلک کرتے ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں بیک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یوٹیوب جو ہیں ہمارے چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو بلکل ڈیڈ کر دیتا ہے تو جی چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں لگا رہی تھی اپنے ہاتھوں پہ الجنت مہندی الجنت بہت ہی فیمیس مہندی ہے اور خاص کر کے یہ کوئٹا کی فیمیس مہندی ہے میرے کچھ سبسکرائبر بھی یہاں پہ کوئٹا کی بھی ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ الجنت مہندی ایک بہت مہندی ہے پاکستان کی میں زیادہ تر انمال کالی اور الجنت مہندی ہی لگاتی ہوں یہ دونوں مہندی زبردست ہیں یہاں پہ میں ہاتھوں پر یہ ویڈیو میں نے ایک بار پہلے بھی منائی تھی مگر جو ہے نا اس ویڈیو کے کچھ پارٹ میں صحیح سے ریکارڈ نہیں کر پائی تو میں آج پھر مہندی لگا رہی تھی اور مہندی لگانے کی بھی ایک خاص وجہ تھی کہ اصل میں مہندی میرے لئے تو مہندی لگانے کیلئے کوئی کسی خاص دن کے انتظار کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی میں ہمیشہ سے ہی مہندی لگائے رکھتی ہوں ذرا سے ہاتھ پیلے ہو جاتے ہیں میں مہندی لگاتی ہوں لیکن یہاں پہ میرے مہندی لگانے کی خاص وجہ تھی کہ میرے کزن کی ہو رہی تھی منگنی دو تین دن بعد ہے مطلب لیکن میں نے تیاریاں پہلے شروع کر دیا اور اس کے دو دن بعد ہے منگنی کے دو دن بعد ہے میرے کزن کی شادی تو جی اس کی تیاری کے لئے میں نے دس دن پہلے مہندی لگانا شروع کر دیا ہے تاکہ اس وقت نیلز پر مہندی کا کلر اور ہاتھوں پر مہندی کا کلر سب سے گہرا ہے اور سب سے خوبصورت میرے ہاتھ لگیں لوگ شادیوں میں گینے کپڑے جوتے جولری مطلب ایسی چیزوں کی تیاری دس دن پہلے شروع کر دیتے ہیں لیکن میں جو ان مہندی لگانے کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دیتی ہوں جس کا جو ان مہم بولتا ثبوت یہ ہے جو آج کی ویڈیو ہے یہ جی شادی میں تقریباً ایک ہفتہ رہتا ہے منگنی میں یہی کوئی دو چار دن لیکن میں نے مہندی لگانا پہلے شروع کر دی اور یہ ویڈیو بھی میں صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ یہی اسی طرح کی ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے مگر جو ان کچھ پارٹ اس ویڈیو کے صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو پائے تو یہ سین جو ابھی چل رہا ہے یہ والا پارٹ جو ہے بلکل صحیح سے ریکارڈ نہیں ہو پائے کہ ہاتھوں پر ہاتھوں کے بیک پر کس طرح جو ہیں آپ نے سیدھی لائن ڈرو کرنی ہے تو جی مہندی سے کھولی مہندی ہے ایک تو انگلی سے لگانی ہوتی ہے تو لائن آگے پیچھے ہو جاتی ہے کہیں موٹی کہیں پتلی ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے موٹی بند کر لینی ہے اور موٹی بند کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں پہ مہندی سے لائن لگا کے موٹی کھول لیں انشاءاللہ سے آپ کا جو لائن ہوگا وہ بلکل پرفیکٹ آئے گا یہاں پہ جی میں اپنے انگلیوں پہ لائن لگا رہی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو جو ہے نا یہ لائن کی نیچے آپ گول دائرہ بھی بنا سکتے ہیں اور ابھی جو میرے ہاتھوں پہ آپ کو کچھ داغ نظر آ رہے ہوں گے یہ جو ہے میں نے یہاں پہ لگائی تھی کون مہندی کہکشہ نام کی تھی بڑی زبردست مہندی تھی اصل میں کیمیکل مہندی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو چند منٹ لگانا ہے اور پھر اتار دینا ہے مگر ہم جو ہے تھوڑا لیٹ رکھتے ہیں شاید اس وجہ سے ہاتھ جو ہے اس کو رییکٹ کر جاتے ہیں یا مہندی رییکٹ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے داغ بن جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا جو ہے مجھے جلن بھی فیل ہوا تھا بعد میں جب مہندی کا کلر اترا تو پتہ چلا کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے میرا ہاتھ جل گئے مہندی کی وجہ سے کیونکہ آج کل جو کون مہندی آتی ہے مارکٹ میں وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ بلکل ٹوٹلی ٹوٹلی کیمیکل ہے ذرا سا بھی میرے خیال سے مہندی اس میں ایڈ نہیں ہے پتہ نہیں کون سی کیمیکل سے بناتے ہیں مگر کلر اچھا آتا ہے اس پہ جو ہے نا بندہ کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ کلر اچھا نہیں آتا کلر اچھا آتا ہے مگر جو ہے بچوں کے ہاتھوں کے لیے اور سینسٹیو ہاتھوں کے لیے میں کون مہندی کو جو آج کل مارکٹ آت میں ہے اس کو جو ہے ٹوٹلی نو بولوں گی بڑا والا نو ٹھیک ہے نا مگر یہ والی جو کھلی مہندی ہے ماشاءاللہ مجھ اس قدر پسند ہے کہ بس میں کیا ہی بولوں ایک تو اس کا جو ہے آپ جتنا دیر لگا کے رکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی رییکشن نہیں ہوگا کوئی جو انسائیڈ ویک نہیں ہے اس کے کوئی جو ہے ہامفول کیمیکل اس کے اندر نہیں ہے جتنا زیادہ لیٹ لگا کے رکھیں گے اتنے ہی ہاتھوں پر گہرہ کلر آئے گا اس کی خوشبو کے گیا ہی کہنے اور کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں کوئی جلن نہیں زبردست میں دیا ہوتی ہیں لگاتی ہیں میں کہتی ہوں کھلی مہندی ماشاءاللہ ایک تو مہندی لگانا ہمارے عورتوں کے لئے ہے بھی سنت نیلز پر تو میں کہتی ہوں کہ لوگ نین پالش لگاتے ہیں اس سے کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ سنت کو فالو کریں آپ جو ہیں نیلز پر مہندی لگائیں نماز میں بھی کوئی ایشو نہیں سنت بھی جو ہیں پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بہت جو ہیں اچھا لگتا ہے ہاتھوں پر مہندی اور نیلز پر نین پالش لگانے سے کئی گناہ خوبصورت ہے مہندی لگانا آپ جو ہیں ایک برہ اپنی عادت بنا لیں اس کے بعد آپ یقین جانے کہ میرے گھر میں ایک بھی نین پالش نہیں ہے نین پالش میں بلکل لگاتی ہی نہیں ہوں اور بلکہ لیتی ہی نہیں ہوں مارکٹ میں جاؤں لیویسٹک لے لوں مگر یقین جانے کہ میں نین پالش اس کو چھوٹی تک نہیں ہوں مجھے اس کی ضرورتی کبھی محسوس نہیں ہوئی یہ جی یہاں پہ میں ہاتھوں پر صحیح سے مہندی اپلائے کر رہی تھی اور اس مہندی کو لگانے گناہ اپنا لگی مزا ہے وہاں سے اتر رہی ہوتی ہیں وہاں لگا رہے ہوتی ہیں وہاں سے اترتی ہے وہاں سے لگاتے ہیں مطلب کھیل کھیل میں ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا اور مہندی بھی زبردست کلر چھوڑتی ہے اور یہ مہندی سوکتی جاتی ہے اس کے اوپر آپ نے دو تین کترے پانی رکھنے ہیں پھر اس کو گیلہ کرنا ہے پھر سوک جائے گی اس طرح سے آپ کا جو کلر ہوگا وہ بھی پورا آپ کے ہاتھوں میں آئے گا یہاں پہ جی میں نے اپنے ہاتھوں کو کر لیا تھا واش مگر کلر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ویڈیو میں صحیح سے کیوں ریکارڈ نہیں ہو پاتی اصل میں میری ایک سبسکرائبر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جوین وکس لگا کے اس کو پھر پہلے میں دکھوش کو جائے پھر آپ وکس لگائیں پھر ہاتھ دویں آپ یقین جانے میں نے یہ والا فارمولا اپلائے کیا اس قدر زبردست کلر آیا تھا کہ بالکل ہی زبردست تو پک میں پھر بھی صحیح آتی ہیں مگر ویڈیو میں پتہ نہیں کیوں یلو یلو دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پیلا پیلا کلر آیا مگر یہ جو پک میں آپ کو کلر دیکھ رہا ہے اس سے بھی کئی گناہ کئی 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 گناہ زیادہ زبردست کلر آیا تھا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ اور ہمارے ویڈیو کو پیلا سبسکرائب کیجئے